حاضر مجلس اسلام علیکم یہ پرگرام یہ مجلس ایک مرحوم کے سال سواب کی مجلس ہے اور یہ پرگرام یہ مجلس الی ٹی وی علی چینل جو ٹوپ کے ذریعے لائف دکھائی جا رہا ہی ہے مجھ سے ان کے صاحب زیادہ نے کہا تھا کہ پیش کھانی کا حکم دیا تھا لہٰذا ایک مطلع دو تین شیر میں حاضر کرتا ہوں لیکن کل کی جو تاریخ گزری ہے پرسو کی جنابی ابو تالیب علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ تھی اور آج کی جو تاریخ ہے بیوی ماسومیں کھن کی بھی ولادت کی تاریخ ہے لہذا میں چاہوں گا کچھ اشار اور بھی پیش کروں جہیں سے حاضر کرتا ہوں عشقوں کو اپنے آئینے کربلا کرو تکمیلِ عرضوے دلِ فاطمہ کرو مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور تیگِ علی سے بج گئے جاؤ مزا کرو مومن تمہاری نسل میں ہوگا کوئی ضرور تیگِ علی سے بج گئے جاؤ مزا کرو آپس میں کہہ رہے تھے سپائی یزید کے عباس کا نہ سامنا ہو یہ دعا کرو آپس میں کہہ رہے تھے سپاہی یزید کے عباس کا نہ سامنا ہو یہ دعا کرو مطلب ایک دو شہرات سمت فرم کی حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیڑی آتے ہیں حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیڑی آتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رکھ کر بیڑی آتے ہیں حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیڑی آتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رکھ کر بیڑی آتے ہیں جیسے بہتے دریاؤں میں پتر بیڑی آتے ہیں اگر عباس ہوتے ہیں تو لشکر بیڑی آتے ہیں جیسے بہتے دریاؤں میں پتر بیڑی آتے ہیں اگر اب بات سوٹتے ہیں تو لشکل بیٹھ جاتے ہیں تو جنہیں تشبیح ہی دی تھی بندروں سے خود محمد نے جنہیں تشبیح ہی دی تھی بندروں سے خود محمد نے اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جنہیں تشبیح ہی دی تھی بندروں سے خود محمد نے اب ایسے لوگ بھی ممبر کے اوپر گائی جاتے ہیں حضرات سلام کے ایک مطلع چار پانچے اور حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ آخر میں چلتی چکتے مطلع حاضر کرتا ہوں کہ دشمن تھا حر حسین کا شیعہ کیا گیا دشمن تھا حر حسین کا شیعہ کیا گیا ایک شام تھی جس کو صویرہ کیا گیا دشمن تھا حر حسین کا شیعہ کیا گیا ایک شام تھی جس کو صویرہ کیا گیا اس نے مصر سمت فرمال ہے کہ تاریخ مقبرے میں اجالہ کیا گیا تاریخ مقبرے میں اجالہ کیا گیا ماتم کے داک کو ید بیزہ کیا گیا تاریخ مقبرے میں اجالہ کیا گیا ماتم کے داک کو ید بیزہ کیا گیا آنکھوں کو مرجم عشقوں کو عیسیٰ کیا گیا اب یہی شیعہ سمت فرمال کیا ہے کہ آنکھوں کو مرجم عشقوں کو عیسیٰ کیا گیا کہ تھے کربلا سے پہلے بھی سبر و وفا مگر تھے کربلا سے پہلے بھی سبر و وفا مگر یہ رنگ ہلکے تھے انہیں گہرا کیا گیا تھے کربلا سے پہلے بھی سبر و وفا مگر یہ رنگ ہلکے تھے انہیں گہرا کیا گیا کہ لمبی لکیر کھینچ دی سبر حسین نے لمبی لکیر کھینچ دی سبر حسین نے جو ظلم کی لکیر کو چھوٹا کیا گیا یا ایسے شیعہ سننے کی عباس کا جمال ہے عباس کا جلال عباس کا جمال ہے عباس کا جلال سورش کو غرم چاند کو تھنڈا کیا گیا سورش کو غرم چاند کو تھنڈا کیا گیا کس شیعہ سے سوال بیعت فاسق تھا ایک نور شیعہ سے سوال بیعت فاسق تھا ایک نور یعنی ہوا سے نور کا پیچھا کیا گیا یعنی ہوا سے نور کا پیچھا کیا گیا یعنی ہوا سے نور کا پیچھا کیا گیا برمحمد والے محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ اییہ وبالوالدین احسانا امہ یبلغن عندکل کبہ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما قفر ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اب حضرہ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرہون حفاظت حسین ابن ساہد حسین ساہد کی روح کو ثالثiso اللہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن 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 كل الحب لا لا موسیقی یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کروگے سوائے اس کے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَان اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروگے دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَّا عَوْكِلَا یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قُفْ ان سے اُفْ نَا کرنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھڑکنا مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے بات کرنا تو نارم لہجے میں گفترون کرنا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَا جب ان کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ تو اس میں محبت موتت عشق ٹپک رہا ہو جھکائے رکھنا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بِيَانِ صَدِيرًا اور اس کے باوجود یہ کھمن نو کے ماں باب کا حق داتے ہیں بلکہ ہماری وارگاہ میں فریاد کرتے رہنا رَبِّرْحَمْ هُمَا کمَا رَبْ بِيَانِ صَدِيرًا پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری ترتیت کی ہے جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے منصور ابن حازم منصور ابن حازم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا ایو الاعمال افضل مولا کون سا عمل سب سے بہتر ہے افضل ہے امام نے فرمایا نماز اپنے ٹائم پر یا اپنے ٹائم پر مطلب اول واحد مرادس شاید وبرول والد ہے اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ والجہاد فی صدیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث میں اور قرآن مجید کی اس آیت دونوں چیز میں ایک چیز کا آمن ہے وہ کیا وہاں بھی اللہ نے کہا وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا کِسی کی عبادت نہیں کروگا سوائے اس کے اور فوراں وَبِلْوَالِدِينَ اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا سکتے ہیں یہی چیزت حدیث ہے کہ جب منصور ابن حازم نے کہا سب سے بڑھ یہ عمل کیا ہے فرمایا اَسْصَلَاةُ الْوَقْتِيَا وَبِلْوَالِدِينَ یہا بھی نماز کو اور ماباپ کی نیکی کو ایک ساتھ کہا دیں اس آیاء کریمہ میں بھی عبادت کو تو ماباپ کے ساتھ جس نے سلوک کو ایک ساتھ کہا دیا ہے یا اور بھی آپ اگر دیکھیں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے امامِ رضا علیہ الصلاة والسلام ہمارے اولاد کے آٹھویں امام سلام اللہ علیہ سے ایک روایت ہے امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بِثَلَاستِن مَسْرُون مَقْرُون بِهَا ثَلَاستِن اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتیا ہے اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز جو ہے وہ آدمی کے قبول نہیں ہے تو دوسری چیز خود بخود جو ہے وہ ریجٹ کر بھی جائے گی رہ دی جائے گی وہ تین چیزیں کیا ہیں امام فرماتے ہیں سب سے پہلے امرا بِثَلَاستِ وَثَلَاستِن اللہ نے نماز کا اور زکاة کا حکم ایک ساتھ دیا ہے فَمَنْصَلَّةِ فَلَمْ يُزَكِّن اب اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکاة نہ دے امام فرماتے ہیں لمب قبل صلاة اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی چنانچہ آپ قرآن مجید میں جہاں دیکھیں جہاں بھی خدا نے نماز کی بات دیا حقیم الصلاة وَقَاتُ الزَّكَاةِ يَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ تو نماز کو اور زکاة کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساتھ حکم دیا ہے اگر کوئی شخص نماز کرتا ہے اور زکاة نہیں دیتا ہے یعنی غربہ کی مدد نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس لئے کہ زکاة کا مصرف کیا ہے غربہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا گویا خدا سب جانا چاہتا ہے لاکھ تم میری عبادت کرو میری نماز کرو لیکن اگر میرے بندوں کا خیال نہیں کرو بے تو اللہ کی نماز کی قبول نہیں فرمائے گا دوسرا حکم کیا ہے اللہ نے حکم دیا اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا والدین کے شکریہ پس اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار ہو لیکن ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو امام فرماتے خدا اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ ہم راہ خدا میں خرچ کریں لیکن اگر ہم نے ماں باپ پر توجہ نہیں ہم نے اپنے والدین پر توجہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا ہم مسجد کے جہولیے کوشش کر رہے ہیں ہم نے امام بھالے میں دو لاکھ روپے کا چندہ دے دی ہم نے شبیداری میں پچاس ہزار روپے دے دی لیکن ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ کا چاہ ہماری ماں کا کیا حال سیدھا جواب یہ ہے کہ نہ تمہاری وہ سبیداری کا چندہ قبول ہوگا نہ مسجد قبول ہوگا نہ امام بھالا قبول ہوگا اگر ماں باپ پر توجہ نہیں تیسری چیزہ بھی میں اکرمائیت اور نقل تیسرا حکم کیا ہے وَأَمَرَ بِالتِّقَاءِ اللَّهِ وَحْسِلَةِ امام فرماتے تیسرا حکم اللہ کا تقوی کا ہے اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا خلوق سلوک سلوک ہے فرماتے اب اگر کوئی شخص تقویٰ افتیار کرے لیکن صلح رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا تقویٰ بھی قبول نہیں کرے گا ایک روایت بڑی مشہور ہے اس سلسلے میں اور میری تو یہ واتسائٹ پر یہ دو تین منٹی کلی بھی چلی ممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھا دی کہ ایک جگہ فرمایا کیا کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پانچ کھجور ہے پانچ روٹی ہے پانچ دینار ہے یا پانچ درہم ہے اور وہ انسان اس کو راہ فضا میں خرچ کرنے ایک ایک روٹی آئے ایک درہم آئے ایک دینار آئے ایک کھجور تو اسٹارٹ کہاں سے کرے مقدم سفر کو پہلا سب سے کھو امام فرماتے اس میں افضل خرچ یہ ہے حتی اپنے سے بھی مقدم جائے فافضلوہا ما انفقہ الانسان علیہ وآلہ تو جو انسان اپنے ماں باپ پر خرچ کرے گا وہ افضل سب سے پہلے والدین پر خرچ کیا جائے سمس ثانیہ علیہ نفسی وآلہ دوسرے نمبر پر آتی ہے اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ کرے تو ماں باپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود بعد میں کھاؤ ماں باپ پہلے کھائیں اولاد بعد میں کھائیں ماں باپ پہلے کھائیں گے سمس ثانیہ علیہ نفسی وآلہ دوسرے نمبر پر خود اور آل اولاد سمس ثالث علیہ قرابتہ الفقرہ تیسرے نمبر پر غریب رشتہ دار سمس رابعہ علیہ جیانہ الفقرہ چوتھے نمبر پر غریب پڑوسی سمس ملخانہ سبی سبیدہ پانچمے نمبر پر ہے راہ خدا پر خرچ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پانچ روپی بھی ہے تو پہلی روپی والد ہے پہلی خجور والد ہے پہلا پیسہ والدین پر سرکھ ہوگا پھر ہمارے اوپر خرچ ہوگا ماں باپ کے اتنی عظمت ہے چنانچہ ایک جگہ روایت میں ارشاد ہوتا ہے خلاف لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِعَاہَدٍ فِيهِنَّ رَبْسَ عام طور پر آدمی کے ذہن میں کیا ہوتا ارے میرے باپ ماں باپ ٹھیک نہیں میرے باپ اچھے نہیں چواب وہ اچھے ہوں یا برے ہیں وہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے ان کی برائی کی سزا یا اچھائی کی جزا دینا اللہ کا کام ہے ہمارا آپ کا کام نہیں ماں باپ چاہے جیسے ہوں چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلاة لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِعَاہَدٍ فِيهِنَّ رَبْسَكَ تین چیزیں وہ ہیں جس میں خدا وندہ متعال نے کسی کو چھوٹ نہیں دی کیا کیا فرماتے ہیں اداع نمبر ایک اداع الامانت امانت کی واپسی ہے اگر ہمارے پاس کسی کی امانت تو ہم کسی کی امانت کو یہ بہانہ بنا کر کے نہیں ہڑک کر سکتے جو آدمی مومن نہیں ہے وہ تو آدمی جائے وہ کافر ہے وہ تو مشرق ہے وہ تو بیتین ہے وہ تو ایسا امانت ہے تو آپ کو اس کی امانت واپس کرنی پڑے گی اداع الامانت اس میں آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ہے آپ کو اداع امانت واپس کرنی پڑے گی چاہے آدمی نیک ہو چاہے آدمی برا ہو اور ہمارے سامنے عمل موجود ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ کو پیغمبر نے مدین مکہ میں چھوڑا اپنے بستر پر لٹال دیا کیا فرمایا کہ کل آپ امانتیں سب کی جو میرے پاس آئیں ان کو واپس کر کے تب مدین آئے جس کا کیا مطلب ہو کس مومن کی امانت اس زمانے میں پیغمبر ساری کفار کی تھی نا تو امانت امانت چاہے جس کی تو فرماتے ہیں ثلاث پانچویں امام سے یہ روایت تک امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث اگر کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا چاہے وہ آدمی نیک ہو چاہے آدمی برا اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ وعدہ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا اس میں امام فرماتے ہیں کوئی چھوٹ نیک اور برے کی نہیں ہے آپ نے کسی سے وعدہ کیا تیسری چیز فرماتے ہیں وہ ابھیر روڑ ماں بات کے ذات اس کے بات فرماتے ہیں برہی نکانہ اوفاچر ہے چاہے وہ نیک پکار ہوں چاہے وہ بچہ چاہے اچھے ہوں چاہے بڑے ہوں باپ باپ ماں ماں آپ کو اس کے ساتھ نیکی کرنی پڑے گی حتیٰ کہ وہ کافر ہی میں آپ کو اس سلسلے میں وہ چھوٹی سی داستان سنا کر کے پھر اپنے روایات کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا بی بی جنابِ اسمہ بنتِ امیس جن کا ذکر بہت آتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں یہ جنابِ فاطمہ وہ اسمہ بنتِ امیس یہ زوجہ تھی جنابِ جاپر بیار سلام اللہ علیہ کی ایک دن یہ آئیں رسول اللہ کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اسلام کو بھول دیا اور پھر جب ہجرت ہوئی تو ہم مدکے سے ہجرت کر کے مدینے آگئے لیکن میری والدہ وہیں رہ گئی مدکے میں اور اسی دین پر رہ گئی اچھا اور خاص کر کے بیٹیوں کو ماں باپ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے رب ہوتا ہے تو ان کو کچھ احساس ہوئے کہنے لگے مگر یا رسول اللہ میری ماں ابھی بھی اسی دین پر ہے اتفرستی پر ہے میں میرا دل چاہ رہا ہے اجازت ہے میں جا کے اپنی امبا کو دیکھ سکتا ہوں ان کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں پیغمبر نے فرمایا بلکل جاؤ تم اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے دے جا ہے حق کا سبب نہیں بنایا ہے پیغمبر نے فرمایا یا ایک جگہ چھٹے امام دیکھئے کافر آئی قرآن مجید میں آیت القرسن پڑھئے گا وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی شیطان ہیں جن کو اجالے سے نکال کے آدھیرے کی طرف لاتے ہیں یہ لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم کرتا ہے وہ قرآن کے دوسرے کافر ہمیشہ جہنم کرتا ہے لیکن اس کے بابد اگر کوئی شخص کافر اور اس کا بیٹا مومن ہو گیا مسلمان سؤال کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کافر ہیں وہ نیکی کر سکتا ہے یا مر گئے ہیں تو حسال سواب کر سکتا ہے یہ فاطمہ جنابِ اسمہ بلتے ہو میں اس پاری روایت سے پتا چلتا ہے کہ بالکل ممکن ہے کر سکتے ہیں اور یہی نہیں یہ کر سکتے ہیں بلکہ ان کو سواب کا کچھ بھی سکتا ہے چنانچہ ایک روایت میں امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قرآنِ مجید کے مطالق کہ تلاوت القرآن یخفق العذاب ان الوالدین ولوکا نکافر ہیں کہ قرآنِ مجید کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے چاہر باپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ ہمارے نیت ہوں برے ہوں اچھے ہوں یا ابھی ماہِ مبارکِ رمضان گزرا ہے آج تو عذاب کی دوسری تاریخ اچھے دو ہو گئے ابھی یہ مہینہ پہلے ماہِ مبارکِ رمضان گزرا ہے ماہِ مبارکِ رمضان میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں دعا سہر جو ابو حمزہ سومالی کے پڑھی دعا ابو حمزہ سومالی کس سے امامِ زین العابدین علیہ السلام امامِ زین العابدین علیہ السلام کے والد کون ہے امام حسین علیہ السلام کیا آدمی سوچ سکتا ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام اپنے فرزند کے ساتھ وہ بھی امامِ سجاد کے ساتھ کچھ غلط کریں گے لیکن اس دعا میں یہ جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہم کو اس دعا کے بہانے سمجھا دعا مبارک ہے ابو حمزہ سومالی میں جو دعا سہر کے نام سے جانی جاتی ہے امامِ سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے فرماتے پالنے والے اجزے امام ماباپ کے لئے اجزے امام بِل احسانِ احسانہ وَبِس سیئیاتِ اُفران پالنے والے میرے ماباپ ان کو جزا عطا فرد بدلہ دی بِل احسانِ احسانہ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا دی وَبِس سیئیاتِ اُفران اور اگر میرے ماباپ نے میرے ساتھ برا بھی کیا ہے تو پالنے والے تو ان کو اچھا عجر انایت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماباپ کسی صورت میں آپ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے بچ رہی سکتے ہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں امام نے کیا فرمایا پانچل امام نے کہ وہاں بِرُّ الْوَالِدَيْن بَرْرَئِنِ ماباپ کے ساتھ نیکی میں کوئی چھوپ نہیں ہے چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں خب ابھی میں آتا ہوں اس پر یہ ماباپ چنانچہ روایت کہتی ہے آپ نے لَوْحِ محفوظ کا نام سنا ہوگا لَوْحِ محفوظ کیا ہے پروردگارِ عالم نے لَوْحِ محفوظ کو خلق دیا کائے کے لیے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب پروردگارِ عالم نے اس لَوْحِ محفوظ پر لکھ گئے تو کوئی تو چیز ہوگی جو سب سے پہلے لَوْحِ محفوظ پر لکھی گئی ہوگی یہاں حدیثِ قدسی میں ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللَوْحِ محفوظ پر اللہ سبارک و تعالی نے لکھا وہ کیا اِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے مَنْ رَضِيَ عَنْهُ وَالِدَا جِسْسَهِ مَا بَابْ رَاضِي فَأَنَا عَنْهُ رَاضِي میں اس سے راضی یہ روایت کہا ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر پندرہ کے تین تو خدا فرماتا ہے کہ میرے علاوہ لَوْحِ محفوظ پر سب سے پہلا جب لکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے کوئی خدا نہیں جن سے مَا بَابْ رَاضِي اس سے مَا رَاضِي اس کا اُلْتَا کیا ہو یعنی جس سے مَا بَابْ نَارَاض اس سے مَا ہی نَارَاض اب اگر کسی سے مَا بَابْ نَارَاض ہے تو اس حدیث کے روح سے کیا ہوا یعنی اللہ اس سے نَاراض ہے اور اب آپ اقلا بتائیے کتاب کی بات جس سے خدا نَاراض ہو اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے اس کے حج سے کوئی فائدہ ہے اس کے غریب پروری سے کوئی فائدہ ہے جب خدایی اس سے مران ہے دوسری بات اگر کسی سے خدا ناراض تو کیا مہر المومنین اس سے خوش ہوں گے کیا امان حسین اس سے خوش ہوں گے صرف اس بنیاد پر کہ یہ وسیع حسن ہماری مجلس کرتا ہے جبکہ اللہ ناراض ہو اگر خدا ناراض ہے اہل بیت ناراض ہے خدا کب ناراض ہوتا ہے جب ماں باپ ناراض ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں باپ ناراض تو خدا ناراض خدا ناراض تو اہل بیت ناراض اب اگر اہل بیت اور اللہ دونوں ناراض ہیں کیا ہماری نماز قبول ہوگی ہماری عبادت قبول ہوگی ہماری زیارت قبول ہوگی ہمارا راج قبول ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے ہمارے کسی عمل کا کوئی فائد خب اب آئیے ایک روایت اور ہے بھائی عمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یفتحو ابواب السماء بررحمت رحمت کے دروازے آسمان کے دروازے رحمت کے ساتھ کھل جاتے ہیں پی اربع مواب چار موقع پر رحمت کے دروازے خدا کھول دیتا ہے کب کب نمبر ایک اند نزول المحب جس وقت بارش ہو رہے اللہ آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے وَعِنْدَ نَذَرُ الْوَلَدِ فِي وَجْوَا اور اللہ اس وقت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جب اولاد ماں باپ کے چہرے پر محبت سے پیار سے نگاہ ڈال دی ہے خدا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے وَعِنْدَ فَتْحِ بَابِ الْقَعْمِ تیسری جگہ وہ ہے کہ جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے وَعِنْدَ نِكَاح اور نکاح کے وقت اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو پس یہ سے بحیس نہیں بحیس یہ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا عِنْدَ نَذَرِ الْوَلَدِ فِي وَجْفِ جب اولاد ماں باپ کے چہرے پر نگاہ ڈال دی خدا رحمت کے دروازوں بلکہ ایک جگہ اور ہے کہ تین چیزوں پر نظر ڈالنا عبادت مَا باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت قرآن کو دیکھنا عبادت وَفِي الْبَحْر سمندر کو دیکھنا عبادت تو دونوں سے نہیں مطلب بیٹھ یہ کہ النظر فی وجہ الوالدین عبادت یعنی وَحِی با دین جو کہہ رہا النظر فی وجہ علی عبادت علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت تو آج تو علی نہیں ہے نا یہ تو ان لوگوں کے لئے ہو گئی بات جو مولا کے زمانے میں تھے چلیے صاحب مولا کو دیکھ رہے ہیں النظر الوجہ علی عبادت علی کے چہرے آج کیا کریں آج آپشن علی نہیں ہے مابا النظر فی وجہ الوالدین عبادت مابا کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت اللہ خب ایک چکہ اور ارشاد رزر رب فی رزل والد ابھی تو بات ہو رہیت نا مابا مابا مشترک فرماتے رزر رب فی رزل والد اللہ کی خوشنودی باپ وہاں تھا فی رزل والدین مابا یہاں اکیلے باپ رزر رب فی رزل والد اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور اللہ کی ناراض کی باپ کی ناراض کی میں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے امام عظیر علیہ صلی اللہ سے ایک روایت ہے بڑی تفصیلی جس میں فرماتے ہیں ماں باپ کا حق کیا ہے فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُ عبیق یاد رکھو تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر کیا ہے فَتْعَلَم اَنَّهُ اَسْلُك یاد رکھو یہ باپ تمہارا تمہاری اصل ہے تمہاری بنیاد ہے تمہاری جڑ ہے وَأَنَّكَ فَرْحُم تم چاہے چتنے بڑے ہو جائیں ایم بی بی ایس ہو ایم بی ڈی ایم ہو آئی ایس ہو پی سی ایس ہو آیت اللہ ہو آیت اللہ العظمہ ہو جو بھی ہو تمہاری اصل کون ہے تمہارا باپ ہے تم اس کی فراغ تم اس کی شاہ وَأَنَّكَ لَوْلَا لَمْ تَكُن ایمانِ سجjاد علیہ السلام فرماتے یہ بات نوٹ رکھو کہ وَأَنَّهُ لَوْلَا لَوْلَا لَمْ تَكُن اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تم بھی نہ ہوتا فَمَحْمَ اب جملہ سنیئے امام کہ میں نے کہا آپ آئیس ہو جائیے آپ بی سی ایس ہو جائیے آپ ایم بی ڈی ایم ہو جائیے آپ آئیت اللہ ہو جائیے آپ حدیب آزم ہو جائیے چاہے جو ہو جائیے فرماتے ہیں فَمَحْمَ رَعَيْتَ فِي نَفْسِ تو یاد رکھنا اَنَّ اَبَاك اَسْلُ لَّهِ کہ ان ساری نعمتوں کی آسل چال اور بنیاد تمہارا باپ ہے لہذا اللہ تھی حمد کرو اس بات کو اور جب حمد کرو تو اس کا بھی شکر گیا فرمات تو اس نے تم کو توفیق دی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کی یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے امام رضا فرماتے لازم ہے تمہارے اطاعت باپ کی باپ کے ساتھ می کی لازم ہے تمہارے باپ کے ساتھ خاک ساری ہوں گے آئیس ہے آپ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا بیٹا آئیت اللہ باپ گاؤں کا دہا دی آتی بیٹا آئیس پی سی اس ہو گیا باپ بچارہ جو ہے وہ معلوم بی ایس ٹی میں بس چلاتا ہے اور آپ اس پی ہو گئے ہیں آپ پی سی ہو گئے ہیں لیکن باپ اس کے سامنے جب آؤ تو باپ کس اطاعت تم پر فرض ہے نیکی فرض ہے تواز فرض ہے خضور خضور وال اعظام باپ کو بڑا جو ہے وہ مصافیہ کیا سلو بھی نہیں ہو تو اس قدر مرتبہ ہے انسان کا سلانچ ایک جگہ فرماتے ہیں جب تک زندہ جب تک زندہ ہے لازم ہے تمہارے اوپر باپ کی اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ نیکی کرنا جب تک زندہ ہے لیکن مرنے کے بعد باپ کے لئے دعا خیر نہ کرے اللہ تبارک اس کو آق میں شمار اس کی جن بھی آق لوگوں میں ہو بھی ایک جگہ اور فرماتے ہیں بہت شئیس اولاد کہ جو زندگی میں تو مہباب کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور جب مہباب کا انتقال ہو گیا تو یہ مہباب کا جو فرضہ ہے اس کو ادا نہیں کرتے مہباب کے لئے اس تبار نہیں کرتے فرماتے اللہ ایسی اولاد کو آق شمار کرتے جو یہاں رکھ کر دونوں بات ہیں اکثر یہ کہ آدمی ممکن ہے زندگی میں اس نے باپ کا خیال نہیں کیا باپ ناراض اس دنیا سے چلا گیا آق لیکن روایت دی دی باپ کے مرنے کے آدمی نے اتنا زیادہ خیرات کیا جو ان کے روح خوش ہو گئی روایت کہتی ہے کہ اس کا آق ختم ہو سکتا ہے اس کا الٹا جو روایت سنائی کہ آدمی نیکی کار ہے زندگی بر تو ٹھیک کیا مرنے کے بعد بھول گیا اس کے باوجود آق ہو سکتا ہے اور اگر آدمی آق ہو جائے تو پتہ ہے اس کا حشر کیا فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے بچو پرحیس کرو ماباب سے آق ہونے سے جو فَإِنَّ رِيحَ الجَنَّ تُوجَت مِن مَسِیرَةِ الْقَام جنت کی خوشبو ایک ہزار برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے وَلَا يَجِدُحَ آق لیکن اگر کوئی شخص آق ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات اتنی دور رکھا جائے گا رکھی جائے گی ایسی اولاد کہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا وَلَا قَادِ وَرَحْم دوسرا وہ جو رشتہ داروں کا خیال نہیں وہ بھی جنت سے اتنی دور رکھا جائے گا اب کہتے ہیں کہ یہ آق کیا ہے فرماتے ہیں ادنا لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کہے کہ میں نے آق کر دیا تبیہ آدیا ہم نے تیز زبان میں بات کر لی روایت کہتی ہے ماں باپ کہیں یا نہ کہیں آپ آٹومیٹک آق ہیں چنانچہ یہاں یہ روایت ہے تعفی میں جلدو فرماتے ادنا لوگوں اللہ اکبر اللہ اکبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت فرماتے ادنا لوگوں افرن حل کا ترین آقا سبب کیا ہے افر کرنا ماں باپ سے ترک فرماتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهِ اَيْسَرَ مِنْ لَنْهَا اور اگر افر سے حلکا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اس سے بھی منا کرتے ایک چیز اللہ ایک جگہ اور بھی کبھی کبھی ہے زبان سے بھی نہیں خالی آپ نے غصے سے بھور کے دیکھ دیا ابھی ہم نے کیا روایت سنائی کہ باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ایک دوسری روایت کیا سنائی کہ اولاد باپ کے چہرے کو اگر محبت سے پیار سے دیتی ہے تو رحمت کے دروازے آسمان کے پھل جاتے ہیں اس کا الٹا بھی ہے کچھ نہیں کہا خالی جلال اور غصے میں بھور کے دیکھ لیا باپ کو اگر کوئی آج غصے کی نگاہ سے ماں باپ کو دے چاہے ماں باپ نے اولاد جو پر ظلمتی جنگ جا اس کے باوجود ہم کو ختم نہیں ہے کہ ماں باپ کو غصے سے دیکھ فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں تمایدہ حالی آدمی غصے سے مغاب کو بیخ لیتا اللہ ایک جگہ اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے خود کم جگہیں جہاں خود اپنی عزت اور جلال پر قسم پاتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِ وَجَلَانِ وَرْطِقَانِ قسم ہے میری عزت کی قسم ہے میرے جلال کی قسم ہے میرے علوو مکان و مردبت کی لَوْ أَنَّ الْآَقَ لِوَالِدَيْهُ وہ شخص جو آق اور میں نے کہا یہ آق آٹو سسٹم خالی بھور کے دیکھ لیا آق خالی اوف کر دیا آق ہو جائے کہتے ہیں لَوْ أَنَّ الْآَقْ لِوَالِدَيْهُ اگر وہ شخص اما باپ کی طرف سے جو آق ہو گیا ہے اگر یہ عمل بے آق ما لے سارے انبیاء کے عمل کے برابر بھی اگر وہ عمل کرے لَمْ أَقْبَلْهَا مِنْ اللہ فرماتا ہے مَقْرَسَانِ اس کا عمل قبول نہیں کرو گا اور ایک نقصان اور جانتے ہیں آق کا کیا ہے کہتے ہیں لَوْ أَقْبُ الْقِلَّةِ وَيُعَدِّيْا الْدِلَّةِ حقوق انسان کو قلت کی طرف دے قلت کا مطلب مال کی قلت بھی ہو سکتی ہے اولاد کی قلت بھی ہو سکتی ہے دوست و یار کی بھی قلت ہو سکتی ہے جو بھی مراد ہو سکتا ہے امام نے صرف بتایا لَوْ أَقْبُ الْقِلَّةِ حقوق انسان کو کمی کی طرف لے جاتا ہے وَيُعَدِّيْا الْدِلَّةِ اور یہ آق ہونا انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ابھی نہیں سمجھے آج نہیں تو کل نہیں دس سال کے بعد دس سال کے بیس سال کے بعد ہم سلیل ضرور ہوں گے اگر آج ہم مابابا حیال نہیں کرتے ہیں اس میں ہے نا کیا کہتے ہیں دعا مبارک ایک دعا مبارک اللہم مغفر لِيَدْ دُنُوبَ الْلَّةِ تَحْبِسُ الْدُّوَا پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو حبس کر لیں قبول نہیں ہونے دیں تو کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہے ایک روایت میں ہے قطعہ الرحم تَحْبِسُ الْدُّوَا قطعِ رحم انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا یہاں روایت نہیں ہے وہ گناہ جو انسان کی دعا کو پلٹا دیتا ہے قبول نہیں دیتا ہونے دیتا وہ جو گناہ انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا تو کیا ہے ماں باپ کی طرف سے ٹاک ہونا تہازہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں کہ اگر ماں باپ ہمارے زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کریں ان کے ساتھ نیکی کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اگر اس دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے استغرار ان کے لیے دعا ان کے لیے عیسال ثواب چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک رباہت میں سید الابرا یوم القیامة رجل بر والد قیامت میں سارے نیکوکاروں پر سید و سردار کون ہے کہ وہ انسان ہے جو مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے یعنی ان کو عیسال سواب کرتا ہے ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے منزارا قبر ابوی او احادیو جو بھی ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر جاتا ہے فی کل جمعات ہر جمعے کو بعض جگہوں جمعہ یہاں جمعہ لکھا ہوا ہے یہ کہا ہے بحار الحنوار جل نمبر ایٹی سکس فرماتے ہیں منزارا قبر ابوی او احادیو جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے فی کل جمعات ہر جمعے کو غفر اللہ اللہ ایسی اولاد کو بخش دیتا ہے نئے خالی بخش دیتا ہے وَقُتِبَ بَارًا اللہ ایسی اولاد کو نیکو کاروں پر شمار کر تہازہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اطاعت نرمی محبت اور اگر انتقال ہو بھی ہے ان کو پتا چلتا ہے ایک چیز اور بھی ہے اور باز روایتوں میں تک کہنا ان آدمی کو اپنی دعا قبول کروانے ہیں تو ماں باپ کی قبر پر جائے وہاں ان کو حدیعہ پیش کریں فاتحہ وغیرہ اور ان سے کہو ماں باپ سے کہ میرے لئے دعا کرو قبر پر ماں باپ کی آدمی دعا کرتا ہے انشاءاللہ قبول ان آپ قبر پر جائیں گے والے دعا ان کو پتا چلتا ہے میری قبر پر کون آیا ہے شہید دست غیر بس تمام پی آپ تھی ذہن میں تو شہید دست غیر رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کسی کتاب میں وہ کتاب کا نام نہیں ذہن میں وہ واقعہ ہم ذہن میں ہے شہید دست غیر رضوان اللہ علیہ نقل خورتے ہیں کہ ایک بندہ خدا سو رہا تھا شب جمعہ تھی اتفاقا اس کی آنکھ کھلی اچانک اور بیوی کو جگایا کیا کیا تم نے کیا ہوا کہ اببہ تمہارے اوپر جائے وہ بہت ناراض ہے کہ کیوں کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے تب میں بتاؤں گا کہ کیا دیکھ کچھ خواب آگے آہاں آپ دیکھا ہے لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم نے آج کیا کیا ہے تاکہ میں سمجھ سکوں میرا خواب صحیح ہے تم نے آج کچھ کیا ہے اببہ کے ساتھ کہ کیا کیا ہے کہ میں کھانا پڑا چاول بریانی تائیب کہ اچانک دروازے پر فقیر نے آواز میں نے کہا لو آج شب جمعہ ہے لاؤ اببہ کی طرف سے کچھ میں خیرات کرتا ہڑ بڑ میں مجھے کوئی برطن پلیٹ وغیرہ نہیں یہ بھی ڈر تھا کہ لیٹ ہوئے تو کوئی فقیر چلا رہا اسلام نے تب رکھا ہوا جس میں تب لاؤپا بھی گایا جانتا ہے اسلام سترہ ٹپ رکھا تھا اس جلدی میں ہڑ بڑا ہٹ میں یہ چلا نہیں میں نے وہ ٹپ اٹھایا اور اس کا توڑی سی پریانی لے جا کر کے میں نے اس کو فقیر کو دے دیا کہ آج شب جمعہ ہے میرے سوسر کی طرف سے ایسا ہے وہ ایسا نے سواب کیا ہوا کہ میں یہی جاننا چاہتا کہ میں نے آپ صحیح ہے کہ کیا ہوا کہ یہی والد صاحب کہہ رہے تھا آج یاربو جنی کو سمچھاؤ کہ اس نے کھالا بھیجا اس کے پاس برطن تک دھنکا نہیں تھا دوسرے کے سامنے میری بیس کی موتہ چلتا ہے ماں باپ کو کہ کون میری قبر پر آیا کس نے مجھ کو حدیعہ بھیجا اور اس کے بدلے میں جب ان کی روح خوش ہوتی ہے کہ وہ دعا دیتے ہیں جب وہ دعا دیں گے تو ان کی دعا اللہ اور جلدی قبول کرے اس کا بینیفٹ بھی ہمی کو ہے تو اگر ہم ماں باپ پہ ساتھی سالے سواب کر رہے ہیں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم باپ کو سالے سواب کر رہے ہیں یا ماں کو سالے سواب کر رہے ہیں اپنے باپ کے لئے قرآن پڑھ رہے ہیں یا اپنے ماں کی طرف سے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے ہم کو ایسا محسوس ہے اور ہے بھی ایسا لیکن آخر میں کیا ہوگا اس کا بینیفٹ پلٹ کے ہمی کو آتا ہے آئیے دعا کریں ہم سب اللہ تبارک و تعالی ہم سب اگر زندہ ہے تو ان کی اداعات اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے لئے ایسا لیس اللہ تو فی قطاع باپ کے ساتھ نیکی کس حد تک ہونی چاہیے اس کا اگر آپ کو صحیح انداز دیکھیں ایک جملہ میں اکثر کہتا دیں اپنی مجیدی سو کہ بہت سی آیتیں قرآن مجید میں آئی سی کہ جن کی لفظی تفسیر تو ہو سکتے مگر عملی تفسیر ممکن نہیں پریکٹیکل کر کے بتانا ممکن نہیں ہے اگر کربلا آپ اسی سلسلے میں آئیے کربلا میں آپ کو ملے گا کہ باپ کے ساتھ حد تک بس چند جملے مسائط کے اور ختم دو آئیے کربلا میں روایت کہتی جب سب چلے گئے حضرت سید شہدہ سلام اللہ علیہ تنہا ہے اکیلے ہیں روایت کہتی ہے آئے در خیمہ آواز دی زینب خدا یہ آواز جو پہنچی روایت کہتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ دونوں باہیں امام کے دلے میں دار کے لپڑ دے فرماتی مہیا میں تمہیں نہ چاہیے یہ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے بیمار کو دیکھے امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت حسان کا روایت کہتی فا اشارہ علیہ السلام علیہ قلب اخت بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت شرح صدر پیدا ہوئی جدا ہوئی اچھا بھئی جاؤ خدا حافظ امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناسب من جملہ ہمارے موضوع سے جو موضوع اس میں ایک منظر ایک بزرگ عالم دین گزرے چناب مرہوم علی نقی فیض الاسلام بڑی بزرگ شخصیت نحج البلاغ وغیرہ کی شرح انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت زینب جس کا نام ترجمہ یہ خاتل میں دوسرا جنب زینب کی حالات اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ سلام نے فرمایا میں جاتے جاتے چاہتا ہوں اپنے فرزن سے رخصت اپنے بیٹے سے رخصت وہ فرماتے ہیں تاریخ کا بیان ہے کہ آگے آگے جنب زینب پیچھے پیچھے امام حسین علیہ سلام آئے اس خیئے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ سلام تقریبا غشی کا سا عالم ہے شاید شانہ ہلایا جنب زینب نے بیٹا اٹھو باپ آیا ہے رخصت آخر کو آیا ہے امام سجاد نے آکھ گھور سے بابا کو دیکھا آپ بتائیے امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امام کا احترام کتنا ہونا چاہیے امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاک کا احترام پیس سطح ہونا چاہیے لیکن روایت کہتی ہے امام سجاد اٹھنا چاہے دے امام حسین کے استقبال میں امت جواب دے کتنی کمزوری آشور کے دن سناؤ آپ ایک منٹ واپس چلتے شہادت کے بعد کا منظر پیش کرتا پھر یہاں پر واپس آتے ہوتا حمید ابن مسلم یا حمید ابن مستقل یزیدی فوج کا آدمی آئی ہے یہ کہتا ہے جب خیموں میں آگ لگی بعد شہادت امام آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہو کتنی نقاحت تھی امام ضرور آبنی علیہ السلام کہا جب امام حسین کی شہادت ہو گئی یہ لوگ آگ لے کے آئے اور خیموں میں آگ لگا جاتے میں جب مسلم کہتا سارے خیمیں چاہتے ایک خیمہ بچ رہتا اب آپ توجہ کرے شولے آسمان سے باتے کرتے اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان اور ہاتھ ملتی اس طرح سے عجیب بیچینی کا عالم میں قریب آیا میں نے کہا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے فرمایا یا شیخ اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا ہے جو اٹھ کے بیٹ نہیں سکتا اس کے باوجود انہوں نے مدد نہیں اتنا کیا کہ ہواقعہ نقل کر دیا کہتا میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے شولوں سے اندر چلی تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں امام سجاد اپنے کاندھے پر لیے ہوئے جلتے ہوئے شولوں سے باہر باپ آیا ہے رخوط آخر کو آیا ہے امام سجاد نے آنکھیں کول دی گوھر سے بابا کو دیکھا اٹھنا چاہا امت جواب دے گئی رخ کیا جناب زینب کی طرف فرماتے پوپی اممہ ذرا پوش سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکو جناب زینب چھنا شروع دیا اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن اگلی روایت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار فرزن پر ترسا دے کہ یہ کب تک کس کو کس کو پوچھتے رہیں اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے شاید یہ سوچ کے امام حسین علیہ السلام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا فرماتے ہیں بیٹا میرے لال بہ اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی بہ اتنا سننا تھا فرماتے ہیں بھوپی اممہ ایک اصہ لا دیجئے بھوپی اممہ ایک نیزہ لا دیجئے میرے لال اصہ کیا کروگے میرے لال نیزہ کیا کروگے فرماتے ہیں بھوپی اممہ آپ دیکھ نہیں رہیے میرا باق میرا باق تنہا ہے اصہ پہ تکیہ کروں گا نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا بہتنا سننا تھا امان حسین ٹڑپ گئے فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ تمہیں کوفے جانا ہے تمہیں شام میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے عیسال صلاب کے نیت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد وییاک نستعین اہدنا صراط المستقین صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّين بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَلِدُ لَهُ كُفُوَ اَحَدُ فَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَاحْشُرْنَا مَعَنْهُمْ تروردگارہ سورة حمد و تحبید و سلوان اور اس مجلس اعزا کا صلاح مرہوم حفاظت حسین اپنے زاہد حسین مرہوم کی روح تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما یا اللہ مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور پشنوت فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقات غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین